بسم اللہ الرحمن الرحیم گلیشیز لینڈ کے ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم آج ہم کیمہ اور مونگرے بنانے لگے ہیں جس کے لئے ہمیں چاہیے ہاف کا کپ کوکنگ آئل ایک میڈیم پیاز ہے جس کو باریک کٹ کے ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے مونگرے چاہیے کیمہ ایک میڈیم ٹوماتر ادرک اور گرین چلیز ادرک کا کیوب ہے جو کہ ہم نے فریز کیا ہوا ہے اس کو باریک پیز کر کیمہ اس میں جائے کا ہاف کے جی یعنی پانچسو گرام مونگرے بھی تقریباً پانچسو گرام ہے آپ نے کیمہ اور کریلے تو بہت کھائیں گے اور مونگرے اور آلو بھی ہمارے گھروں میں اکثر بننے والی ڈیش ہے آج آپ ہماری ریسپی سے کیمہ اور مونگرے ٹرائے کیجئے یہ دیکھئے جب پیاز لائٹ براؤن ہو جائے تو اس میں ایڈ کریں گے لہسن کا پیسٹ یہ ایک ٹیبل سپون ہے اس کو بھونیں گے تاکہ اس کا کچھپن ہتم ہو جائے اب اس میں شامل کرتے ہیں ٹماتر ادرک کا پیسٹ اور گرین چلیز اس کو اچھے سے بھونیں گے اور اس میں شامل کریں گے ہشک مسالے جیسے ٹرمیڈک ہے ہلدی ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے اس میں دو ٹی سپون لال مرچ کا پوڈر تھوڑا سا ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں کرین چلیز بھی ایڈ کی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ زیادہ شامل کر سکتے ہیں دو ٹی سپون ہامنیس میں پیپری کا پوڈر ڈالا ہے یہ اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کا کلر بھی دیکھنے میں ڈشکہ بہت اچھا بنتا ہے اس کی ڈالنے سے اس کو بھونیں گے تب تک یہ اچھا سا بھون جائے اب اس میں اٹھ کرتے ہیں کیمہ میڈیوم فلیم پر کیمہ کو بھونیں گے دس سے پندرہ مند تک جب تک اس کا کچھا پن ہتم ہو جائے اس میں سے اچھی سی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا ہو گیا ہے بھون کر بلکو یہ تیار ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے مونگرے مونگرے ڈالنے کے بعد اس میں ہم اٹھ کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ مونگرے اور گوشت یعنی کیمہ ہمارا اچھے سے گال جائیں مکس کریں گے چیترہ تھوڑا سا پانی اٹھ کیا اس میں اور یہ دیکھئے اب ہم اس کو بلکو لو فلیم پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے دھم پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارا کیمہ اور مونگرے اچھے سے گال جائیں یہ دیکھئے فلیم ہم نے بلکو لو رکھا ہے پندرہ منٹ تک لو فلیم پر پکنے کے بعد یہ بلکو ریڈی ہیں یہ دیکھئے بہت اچھی پیاری خوشبو آ رہی ہے مونگرے بلکو گال چکے ہیں اس کو ہم نے گارنش کیا دنیے سے گرین چیلیز سے اور ٹوماتر کے پھول سے دیکھنے میں بھی یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور اس کی خوشبو اور ٹیسٹ لا جواب ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی مئبر کے ساتھ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور شامل رکھئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں